یہ اسلام آئیں گوٹ تھا نا جب مریم بی بی آتی تھی تو پرورا پورا پروٹوکول ساتھ آتا تھا دالتوں کے دروازے بند ہیں دالتوں کے دروازے لوگاں پہ بند ہیں اس عوام کے عوام پہ بند ہیں کہ جو چور ہیں جو ڈک ہوئے ہیں ان کو دروازے کھول کے پروٹوکول میں لائے جاتا ہے ان سے جی مضالبہ کھون کریں کیوں کریں ان کے ہم نے حرکتیں دیکھ لیا نا سیم صاحب کو درنے کے لئے کال دیں گے ریڈزول میں امران خان کے کیسز ہیں اور خوف ہے سب کو چھوڑی سی وجہ آپ کو نہیں پتا بار بار پوچھ رہے ہیں اور لوگوں کو پتا چل جائے جا خوف امران خان کا خوف امران خان کا ڈر امران خان جیل میں سب حکومت میں پھر بھی ڈر امران خان کا مریم نواز بڑی آئی کل خاتون کے لئے آواز اٹھا رہی ہیں لیکن یہ اسلام آئی کھوٹ تھا نا جب مریم بی بی آتی تھی تو پرورا پورا پروٹوکول ساتھ آتا تھا اندر کی نفرے بھی پروٹوکول دینے آجاتے ہیں ابھی عوام کے نمائن میں آئی ہیں عوام کے لیڈر کے لئے آئی ہیں تو آپ دیکھ لیں ہمارے یہ بھائی ہیں پلس والے ہمیں روک رہے ہیں ٹرائل میں پتا چل جائے گا نا کیا ہو گیا ہو کیا رہا ہے ہم اپنے عوام کو بتا سکیں گے کہ جو ٹرائل چل رہی ہے اور یا جو فیٹ کیسز ہے اس کی حقیقت کیا ہے صرف اصل بات یہ یہ ہماری دیکھیں یہ بات تو ہمیں اسمبلی کے فلور پر بھی بٹھانی ہے کہ ہمارا استحقاق ہے اور ہمارے استحقاق کے خلاف ورزی جہاں پر ہو رہی ہے سرواز مائک بند کیا جاتے ہیں جو بھی لوگ مائک بند کریں جی ہمارے گلے کافی مضبوط بند ہیں اس کے خلاف انشاءاللہم پریولیج موشن موو کریں گے یہ ہمارے توہین پور رہی ہے یہ ہمارے استحقاق کو مجید کر رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارے دوازے بند ہیں عجیب محول ایس ملکہ روزے میں ابھی ہمیں بار بار اتنی زیادہ باتیں کرنے پڑے ہمارے گلے سوک گئے ہیں لیکن اس کے خلاف انشاءاللہ ہم پریولیج موشن جو ہے سر تین چار الیکٹیڈ پارلیمنٹیریانز بھی ہے ساوک سی ایم صاحب بھی ہے تو درنا دیں گے سریزے پاہی ابھی جو بھی پروگرم ہوں گے وہ پارٹی پالیسیو سب کچھ کریں گے میں ایک ہی دفعہ کہہ دوں سب کو کہ نہیں جانے دے رہے ہیں آپ مضرب کیمرے اندر کر کے پوچھیں نا کہ کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں سر آپ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ہم کیمرے لگا جائیں گے بھائی جان آپ بتا دے ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں یہ ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے اس سے ہم بات کریں نیلا کا گیٹ پر نے پڑھا لوں دونوں نے بھی روزہ رکھا ہے نا سر وہ گلہ سکتا ہے ہمارے باروں یہاں بھی نا نظر آنے والے لوگ آپ کو نہیں چاہتے ہیں کرامہ دکھا رہے ہیں نظر کوئی نہیں آرہا لیکن جانے نہیں دے رہے ہیں یہ انصاف تھی اس ملک کا انصاف دالتوں کے دروازے لوگوں پہ بند ہیں اس عوام کے عوام پہ بند ہیں ہر صحیح بندے پہ دروازے بند ہیں جو دو نمبر لوگ ہیں ان پہ دروازے لیکن سب چیپ دسکس ایک ہے جیسے گاڑی آتی ہیں جیسے کہ پرٹکال میں پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن آپ اس کے ممبر ہو کے آپ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہی کہ رہا ہے یہاں پر اس ملک میں جو انصاف کا نظام ہے آپ پر سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ جو چور ہے جو ڈاکو ہے ان دوازے کھول کے پرٹکال میں لائے جاتا ہے ان کے بائیو میٹرک جو ائرپورٹ میں لیا جاتے ہیں یہاں پر عوامی نمائند ہیں یہ سارے کھڑے ہیں ہم لوگ کھڑے ہیں لیکن ہمیں اندر نہیں جانے کیا جا رہا ہے تو انصاف تو یہی ہے نا ملک پہ نظر آ رہا ہے پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا جب ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو لوگ پھر کیا کریں گے آپ لوگوں کے غلط راستے پہ لگا رہے ہیں اور ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا سیدھر راستے پہ رکھے جمہوریت کے راستے پہ چیف جسٹس صاحب سے کوئی مطالبہ کریں گے جی ان سے جی مطالبہ کون کریں کیوں کریں ان کے ہم نے حرکتیں دیکھ لیا نا اب اب مطالبات کا اب وہ تو نہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نہ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ صرف خاص پروگرام ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں وہ ٹویٹر بند رہا ہے زبردستی ٹویٹر بند ہے ایک مینے سے یہ ملک ہے جی قسم خدا کی شرم آتی ہے شرم کہ ہم پاکستانی ہو کے ہمارے حق جو ہے نا ایک ایک کر کے لیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم بھی جو ہے نا وہ اس اس ملک میں رہ کے پاسی ہیں ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے ہم سب لوگ جو ہیں اس ملک کے لیے ڈڑتے رہے ہیں اب یہ ہمارے پہ بتاتے ہیں جی کہ یہ غدار ہے تو یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے کمال کی بات ہے سیر تو پھر آپ کا میسیج کون سنے گا آرمی چیف سب سے کوئی مطالبہ کریں گے لوگ عوام سنیں گی ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے لوگ جو ہے نا لوگ فیصلہ کریں گے اس ملک کا آپ کا خیال ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہیں